اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ لوگ کے ساتھ مینار پاکستان کا جو ہمارا وزٹ تھا وہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا اور اب ہم نیکس میں آپ کے ساتھ شاہی کلے کا ہمارا وزٹ تھا اس کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں شاہی کلے کے اندر سے میں آپ کو سارا دکھاؤں گی کہ کس طرح سے ہے یہاں پہ جو ہے وہ شاہی کلے کے اندر جانے کے لیے ٹکٹ ہاؤس یہاں پہ بنا ہوا تھا اور یہاں پہ چیکنگ ہوگا رکھا کہ وہ لوگ اندر بھیج رہے تھے ہم نے بھی جلدی سے ٹکٹ لی کے جلدی سے اندر جائیں کیونکہ بہت ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی کہ اندر سے کیسا ہے شاہی کلے جس کی بہت تاریخ سنی اور اتنا ہم نے اس کے بارے میں بکس میں پڑھا تھا یہاں پہ ٹکٹ کے بارے میں ساری دیکھیں یہ ساری ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے ہے اچھا یہ سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ یہ آتا ہے ہمارا یہ پوسٹن دروازہ یا اس طرح سے اس کا نام ہے جو کہ برطانوی دور کا یہ بنا ہوا ہے اور یہاں سے ہم لوگ انٹر ہو کے جو ہے وہ ہم اندر کی طرف جائیں گے اس کی جو مین انٹری یعنی جو عالمگیری دروازہ جو کھیلاتا ہے وہ دوسری سائٹ پہ ہے وہاں سے انہوں نے اس طرح بند کیا ہوا تھا اور یہاں سے سب وہ جو ہیں وہ اندر کو انٹر ہو رہی تھے تو یہ پوسٹن دروازہ یہاں سے ہے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اوپر سے بنا ہوا اتنی اونچی دیواریں اور سارا کچھ اور انٹری یہاں سے اس کی ہوا رہی ہے اتنی خوبصورت امارت اتنا خوبصورت کلہ یہ بنا ہوا ہے اور وہ سامنے سب سے اوپر وہ دیکھیں وہ اوپر جو ہے وہ شیش محل ہے اور میں تو اتنی اونچے اونچی دیواریں اور اتنا اونچھا کلہ اور یہ سارا کچھ دیکھ کے بندہ ایک اچھیب سی کیفیت میں آ جاتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ آئیں گے تو آپ لوگ کو خود محسوس ہوگا کہ یہ کس قسم کی یہاں پہ کیفیت ہوتی ہے یہ یہاں پہ اس دروازے کے بارے میں سارے ہسٹری دی گئی ہے کہ یہ کس طریقے سے کب بنا اور کس طریقے سے یہاں پہ بنا گئی ہے شاہی برج دروازہ اس کو کہا جاتا ہے جہاں سے اب ہم انٹر ہوں گے یہاں سائٹ پہ سٹالز وغیرہ بھی لگے ہوئے تھے اور گاڑیاں وغیرہ کے بھی بندوپست ہے یہاں پہ گاڑی کی بکنگ وغیرہ کرا کے لوگ جو ہیں وہ اندر کو جاتے ہیں اور اندر کے ساری سائر گاڑی کی اوپر کرتے ہیں تو خوبصورت دیکھیں کتنا خوبصورت فن تعمیر ہے یہاں پہ اس کا ہے مغلدیا دور کا یہ بنا ہوا ہے اور کتنا خوبصورت یہاں پہ ناکشنگاری اور یہ سارا کچھ اس کے اوپر کیا ہوا ہے دیواروں کے اوپر ہم لوگ جو ہیں وہ لیفٹ سائٹ پہ ٹرن کر کے رائٹ سائٹ پہ بھی راستہ جا رہا ہے لیکن ہم لوگ لیفٹ سائٹ پہ ٹرن ہوئے اور یہاں سے ہم نے اوپر کی طرف جانا تھا کیونکہ ہم نے اوپر شیش محل اور وہ چیزیں بھی دیکھنی تھی تو ہمارا تھا کہ ہم یہاں سے جائیں گے اور یہاں جگہ جگہ انہوں نے لکھا ہوئے کہ شاہی قلعہ ہمارے اجداد کی میراس ہیں اور اب آپ کی یعنی اب اس کا خیال رکھنا اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے تو ہمارا فرض بند ہے کہ یہاں پہ آئیں تو ہم بہت خیال رکھیں ان چیزوں کا گنگ وغیرہ نہ مچائیں اور یہ ایلیفنٹ سٹیرز ہیں جو کہ یہاں سے اوپر کی طرف جا رہی ہیں میرے خیال میں وہ جو موگلیا بادشاہ وغیرہ تھے تو وہ لوگ شاید ہاتھیوں پر بیٹھ کے یہاں سے اوپر جایا کرتے تھے بہرحال بہت بڑی بڑی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں یہاں پہ اور ہمارے ڈیا تو چڑھنا اتنا مشکل ہو رہا تھا اور اس زمانے میں دیکھیں لوگوں نے کس طریقے سے یہاں پہ یہ ساری بنائی اور بہت بڑے بڑے سٹیپس یہاں پہ بنے ہوئے تھے اور سائٹ پہ جو مارت بنی ہوئی ہے یہاں پہ وہ اس کی گھڑکیاں اور وہ سارا کچھ تروازے وغیرہ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ کتنا پرانا یہ بنا ہوا ہے لیکن ابھی تک ماشاءاللہ بہت اچھی حالت میں یہاں پہ یہ موجود ہے اور یہ سیڑھیاں دیکھیں کہ ابھی بھی اوپر جا رہی ہیں اور یہاں سے اوپر فائنلی ہم لوگ جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں میرا گلہ تھوڑا سا خراب ہے تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو آواز تھوڑی سی عجیب لگ رہی ہے لیکن چلیں کوئی بات نہیں آپ کے ساتھ میں اس کی انفرمیشن تو شیئر کرتی جاؤں گی یہ بیلڈنگ دیکھیں کتنی خوبصورت بنی ہوئی ہے اور اس ٹائم پہ یہ جو ہے یہ بنائی گئی تھی تو کس قدر مشکل کام ہوگا آج کل تو بہت زیادہ فیسیلیٹیز ہیں ہمارے آرکیٹیکٹس کے پاس اور ہمارے مزوروں کے پاس یہاں پہ یہ ایک طرف کو جو ہے یہ جا رہا ہے راستہ اس طرف شیش محل کی طرف اور باقی راستے باقی اس کے اوپر سارا کچھ لکھا ہوئے بورٹ کے اوپر سب انفرمیشن آپ کو ہر جگہ یہاں پہ ڈیٹیل میں مل جائے گی یہاں پہ میرے خاند میں یہ جیل کھانا ہے یا قید کھانا کیا ان کا کچھ تھا کیونکہ اس طرح سے یہ جگہ جگہ جیل سے بنی ہوئی ہے تو شاید وہ اپنے قیدیوں گرہ کو یہاں پہ یہ رکھتے تھے یہ شیش محل کی انٹرنس ہے یہاں سے شیش محل کی ویڈیو میں الگ سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ یہ ویڈیو بھی بہت زیادہ لمبی ہو جانی تھی یہ شیش محل کی طرف ہم جا رہے تھے لیکن میں ابھی آپ کے ساتھ شاید کیلئے کے جو باقی چیزیں ہیں جو باقی جگہ تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جی تو ہم یہ باقی وہ شیش محل سے جب ہو کے آئے تو بعد میں پھر میں آپ کو یہ شاید کیلئے کے باقی سے دکھاتی ہوں یہاں پہ پائن باغ بھی ہے اور وہاں پہ اس کی ساری انفرمیشن بھی آگے ساری ڈیٹیل میں دیکھی ہوئی ہے اور انہوں نے پورا میپ بنا کے ایک ایک چیز کو بہت اچھے سے سمجھایا ہوا ٹورس کے لئے کہ کس طریقے سے یہاں پہ کیا کیا ہوتا تھا سارا کچھ موسیقی 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 تعمیر کی گئی ہے اور اس طور میں مٹھی گارے کے ساتھ اس کی جو ہے وہ چھنائی کی گئی تھی اور ابھی تک یہ کس قدر مصبوط جگہ ہے آپ دیکھیں کہ ابھی تک وہ چیزیں ویسے ہی قائم ہیں بیٹ بیچ میں جیسے جیسے ٹائم گزرتے گیا تو تھوڑی بہت اس کی ریٹویشن وگرہ کا کام ظاہر ہے وہ ساست چلتا رہا ہے لیکن ابھی تک یہ چیزیں جو ہے ویسے ہی قائم ہیں اور اس عمارت میں آپ کو شاہی قلعے میں آپ کو شیش محل علم گیری دروازہ نولکھا محل موتی مسجد مطلب یہ سب جگہ آپ کو چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ایک سی شاہی قلعے میں ملیں گی اور یہاں پہ آپ یہ دیکھیں گے یہ 1566 میں مغل بادشاہ جلال الدین اکبر نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور 1981 میں یونیسکو نے اس قلعے کو عالمی سکافتی ورثہ قرار دیا تو پاکستان میں ویسے تو بہت سی تاریخی مقامات ہیں جن کے آپ جا کے سائر کر سکتے ہیں اور وہ سب اپنی اپنی انفرادیت کے ساتھ ایک الگ سی تاریخی اور ایک دلچسپ کہانے بھی رکھتے ہیں تو آپ ضرور بچوں کو لے کے مقامات پر آئیں اور بچوں کو ان جگہوں کے انفرمیشن دیں اور خود بھی آئیں کیونکہ ان جگہوں کو دیکھ کے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے جو پہلے لوگ تھے وہ ہمارے جو مسلمان دور حکومت تھا اس میں کس طریقے سے کیا کیا چیزیں تھیں اور وہ لوگ کیسے رہتے تھے تو یہ اس کا مین دروازہ ہے جو میں آپ کے ساتھ پہلے ذکر کر رہی تھی علم گیری دروازہ مین انٹرنسز کی یہ ہے اس قدر خوبصورت شامدارہ مارت ہے آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں لائک کریں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی کوشش کیسی لگ رہی ہے انشاءاللہ پھر کسی اچھے ویلوگ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ